اکثر ایسا ہوتا ہے جیسے ہی ہم لنچ یا ڈینر کر کے ہٹتے ہیں تو کچھ میٹھا کھانے کی اچھا ہوتی ہے لیکن گھر پر میٹھا نہیں ہوتا اور سمان بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس میٹھے کو تیار کر سکیں تو آج ایسے ہی میٹھے کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو سمپل کے ساتھ اتنی آسان ہے اور گھر کے سمان کے ساتھ تیار ہو جائے گی یعنی کہ آپ کو مارکٹ سے کوئی سمان بھی نہیں لانا پڑے گا اور آپ اس مجھے دار سے میٹھے کو انجوائے کر سکیں گے جو کہ آپ کو مال پوئے کا گلاب جامن کا دونوں کا ٹیسٹ دے گی ریسپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک جرور کریں اور اگر چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کیے بھی نہ بلکل نہ جائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس مجھے دار سی ریسپی کو جو کہ بہت ہی سمپل ہے سب سے پھر ہم لیں گی کڑھائی اور اس میں ڈالیں گے ایک کپ چینی میزرمنٹ کے لئے آپ گھر کی کوئی بھی کٹوری یا کپ لے سکتے ہیں ایک کپ میں نے یہاں پرچینی کا لیا ہے ساتھ ہی ڈالا ہے اس میں ایک کپ پانی تین چھوٹی الائچی اور کچھ ہم نے اس میں دھاگے ڈالیں ہیں کیسر کی کیسر ڈالنے سے ایک تو اس میں خوشبو بڑی اچھی آتی ہے اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور الائچی کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے تو ہم نے اس جو چاسنی ہے نا ہم نے کوئی تار والی چاسنی نہیں بنانی ہم نے صرف اس چاسنی کو اس چینی اور پانی کو کھلی بوئل کرنا ہے جب تک یہ بوئل ہوتا ہے ہم آگے کی تیاری کرتے ہیں ہم نے یہاں پر لیا ہے ایک باؤل اور اس میں ڈالا ہے آدھا کپ دہی دہی دھیان دیں کہ کھٹا نہ ہو اب اس میں ڈالیں گے ہم ایک چوتھائی چمچ بیکنگ سوڈا اور ایک چوتھائی چمچ ہی اس میں ڈالیں گے بیکنگ پاوڈر اگر آپ بیکنگ پاوڈر نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ اس کے جگہ پر آدھا چھوٹا چمچ بیکنگ سوڈا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن سوڈا ڈالنا جروری ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالا ہے تین بڑے چمچ جو ریگلور ہمارے گھر کی چمچ ہوتی ہے جو چاول کھانے والی چمچ ہوتی ہے ہم نے وہ والی چمچ لیا اور اس میں ڈالنا ہے تین چمچ دیسی ہی دیسی کی ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو اس لیے آپ اس مکشر میں تیل کی جگہ پر دیسی ہی یوز کریں بس اس سب بھی کو مکس کرنا ہے اور کم سے کم چار سے پانچ منٹ تک اس کو ریش کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے ادھر ہماری چاسنی میں بھی بوائل آ چکا ہے یہاں پر ہم نے کوئی تار والی چاسنی نہیں بنانی کھلی چاسنی میں ایک بوائل آنے دیں گے جب اس میں دو تین بوائل آ جائیں گے تو ہاتھ سے اس طرح سے ٹچ کر کے دیکھیں گے دیکھیں کچھ اس طرح سے چپ چپی سی چاسنی ہماری تیار ہوئی ہے اور کیسر کی وجہ سے اس میں کلر بھی بہت اچھا آ گیا ہے جیسے ہی ہماری چپ چپی سی چاسنی تیار ہو جائے گی ہم گینس کی فلم کو بند کر دیں گے اور جو ہم نے دہی کو ریش کرنے کے لیے رکھا تھا اس دہی میں ہم ڈالیں گے تین چمچ ملک پاوڈر ویسے یہ ملک پاوڈر جو ہے بلکل اپشنل ہے اگر آپ کے پاس گھر پر ہے تو ڈالیں نہیں ہے تو چھوڑ سکتے ہیں دو چھٹکی اس میں جائے گا نمک کا کیونکہ میٹھے میں اگر ہلکا سا نمک ملا دیا جائے تو میٹھے کا ٹیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس ریسپی کو جو میں بنا رہی ہوں وہ بنا رہی ہوں میدی کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں ایک کپ میدھا ایک کپ میدھا آدھا کپ آٹا یا ایک کپ آٹا آدھا کپ میدھا یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ڈیٹھ کپ ٹوٹل میدھا یوز کیا ہے اور اس کو ہم نے جو دہی کے ساتھ ملانا ہے پوڑھتنا نہیں ہے ہم نے صرف ہاتھوں سے اس طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ بس دہی میدھا اور جتنے بھی ہم نے سمان اس میں ملائے ہیں وہ آپس میں مکس ہو جائیں ویسے تو اسی پوری دہی کے ساتھ یہ جو میدھا ہے نا پوری طرح سے مکس ہو جائے گا اور یہ ہلکہ سا ہم نے سوفٹ ڈو تیار کرنا ہے بلکل ٹائٹ روٹی والا ڈو تیار نہیں کرنا تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے جیسے ہم بھٹورے کے لیے پہلے بناتے ہیں نا ہلکہ سا سٹکی سا ڈو ٹھیک اسی طرح ہم نے اس کا ڈو تیار کرنا ہے اب اگر آپ کو ضرورت لگے تو اس میں آپ دو تین چمچ دودھ کی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر دو تین چمچ دودھ کی ڈال لے تھے اور اس پورے ڈو کو لگانے کے بعد یہ ہمارا سٹکی سا ڈو تیار ہوا ہے نا اس کو لگانے کے بعد ہم نے اس کو دس سے پندرہ منٹ ریسٹ کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے بعد جو ہمارا میدہ ہے اچھی طرح سے ریسٹ کر لے گا تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہاتھ پر ہلکا سا گھی لگائیں گے اور اس کو ہلکا سا نیڈ کر لیں گے تین چار بھر تھوڑا سا پٹک پٹک ہم اس کو نیڈ کریں گے تاکہ جو ہم نے میدے میں بیکنگ پاوڈر یا بیکنگ سوڈر جو بھی ملایا تھا جو اس کے وجہ سے یہ میدہ ہے نا ہلکا سا سوفٹ ہو چکا ہوگا تھوڑا سا ہلکا بھی ہو گیا ہوگا ہلکا سا فول جاتا ہے تھوڑا سا ویسے ہو جائے گا بس ہلکا سا اس کو گھوٹنے کے بعد ہم اس کے دو پیڑے لگائیں گے تھوڑے بڑے بڑے پیڑے لگا لیں گے اور اس کی ہم نے ایک روٹی تیار کرنی ہے اور جو ہم نے اس کے اندر ملک پاوڈر ڈالا تھا نا ملک پاوڈر ڈالنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک ہلکا سا نا خوشی سے ماوے والا یا خوئے والا ٹیسٹ آتا ہے وہ والا ٹیسٹ آتا ہے ایک رچ ٹیسٹ آتا ہے تو اس لئے اگر آپ کے پاس ملک پاوڈر ہو تو ملک پاوڈر ڈالیں نہیں ہوں تو چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو بیل لینا ہے بیلنا ہم نے اتنا ہے تھوڑا سا اس کو موٹا بنانا ہے جیسے ہم مٹھی بناتے ہیں ہم مٹھی بنانے کے لئے ہم نے سائز تھوڑا سا موٹا رکھتے ہیں تو ہم نے اس روٹی کو اتنا ہی موٹا بیلنا ہے کچھ اس طرح سے دیکھئے ہم نے روٹی کو اتنا موٹا بیل لیا ہے اب اتنا موٹا روٹی کو بیلنے کے بعد ہم ایک کوئی بھی بوڈل کا ڈھکن لیں گے اور اس کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے یہاں پر یہ میں راؤنڈ شیپ میں کلے رہی ہوں آپ چاہے تو نائف سے کٹ کر کے اس کو اسکوئر میں ریکٹینگل میں جس بھی شیپ میں آپ چاہے یا پھر آپ کے پاس جو کوکی کٹر ہوتے ہیں اس سے کوئی بھی شیپ آپ اس کو دینا چاہے دے سکتے ہیں اس کے بعد جیسے بلون ہوتا ہے جس سے ہم دہیں اور دہیں وغیرہ فیٹتے ہیں تو میں نے اس سے ہلکا سا اس کو دبا دیا ہے تاکہ اس کے اندر ہلکا سا ڈیزائن بن جائے اس طرح سے ہم نے اپنے سارے جو ہمارے مالپوئے ہیں ہم نے ان کو تیار کر لیے ہیں اب ہم چلتے ہیں کڑھائی کی طرف یہاں پر میں نے گینس پر تیل کو گرم کرنے کے لیے رکھا ہے تیل جیسے ہلکا سا میڈیم گرم ہوگا بہت تیج گرم نہیں کرنا جیسے ہی میڈیم پر گرم ہوگا کچھ اس طرح سے ہم جیسے ڈال لیں گے تو یہ ہلکا سا اوپر آ جائے گا تیار کیا جائے گا لیکن اس پر کلر نہیں آئے گا تو ہم نے اتنا گرمی تیل کو کرنا ہے اور اس کے بعد ان جتنے بھی ہم نے سویٹس کو بنایا ہے میٹھے کو بنایا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کے اندر اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو میڈیم فلیم پر ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے تاکہ یہ بہار سے جتنا اچھا کلر لیں یہ اندر سے بھی اتنے ہی پپوری طرح سے پک جائیں اس کے اندر ہلکا سا سپنج بھی آ جائے اور یہ ہلکا سا پک بھی جائیں تاکہ یہ اندر سے بلکل کچھا کچھا میدہ میدہ نہ لگیں تو اس لئے گینس کی فلیم کو جیادہ تیج نہ کریں اگر بہت تیج پر ہم کر دیں گے تو یہ اوپر سے تو کلر لے لیں گے لیکن اندر سے میدہ کچھا رہ جائے گا اور بہت سلو پر کریں گے تو یہ ہارڈ ہو جائیں گے تو اس لئے ہم نے ان کو میڈیوم فلیم پر فرائی کرنا ہے اور جیسے ہی آپ کو لگے گی تیار کر رہ تیل سے اوپر آ گئے ہیں تو ہم اس پیچولا سے ان کو ہلا لیں گے اور لگاتا ہے ان کو ساتھ سا چلاتے بھی رہیں گے تاکہ ان کے اوپر جو کلر نے چاروں طرف سے پورا ایک سا کلر آئے کسی طرف سے بھی ہلکا سا اندر میں کچھا پانی وغیرہ نہ ہو اور کلر بھی یہ نہ ہو کہ اس میں اس طرح سے کلر آ گیا ہے دوسری طرف جو ہم نے چاسنی رکھی ہوئی تھی میں نے چاسنی کو دوبارہ سے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے کیونکہ ہم نے جب ان کو چاسنی کے اندر ڈپ کرنا ہے تو چاسنی بھی پوری گرم ہونی چاہیے جب ہم نے ان کو جب چاسنی کے اندر ڈالنا ہے تو جتنے یہ گرم ہوں گے اور چاسنی بھی پوری گرم ہوگی تو ہمارے چاسنی کو پوری طرح سے سوک لیں گی جب ان کو چاسنے کے اندر ہم ڈالیں گے تو یہ چاسنے کو پوری طرح سے سوک کر لیں گے اور یہ اندر سے سوفٹ اور سپنجی بنیں گی یہاں پر دیکھیں چاسنے بھی پوری طرح سے گھر میں ہلکہ سا سائٹسے بوائل آ رہا ہے اور ہم نے गینز کی فلم کو بند کر دینا ہے چاسنے والی جو گینز کی فلم تھی ہم نے اس کو بند کر دیا ہے اور جتنے بھی ہم نے یہ спریٹس کو فرائی کر کے رکھا تھا ہم نے ان کو چاسنے کے اندر ڈال دیا ہے ہم ڈپ کر کے رکھ دیں گے اب پورے اس کو ایک ساتھ ہلانے کے بعد ہم نے واپس چاسنی کو ہلکا سا گرم کیا اور گینس کی فلم کو بند کر دیا اور ان کو چاسنی میں لگ بھگ آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے یعنی کہ آدھے سے ایک گھنٹے تک آپ اس کو آرام سے چاسنی بھیگا رہنے تھے تاکہ یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں چاسنی کو پوری طرح سے سوک کر لیں بس اس کے بعد آپ ان کو سرب کریں گرما گرم یا تھنڈے جیسے بھی آپ چاہیں آپ اس کو انجوئے کر سکتے ہیں اب ان کو گارنش کریں کسی بھی اپنے من پسند ڈرائی فروٹ کے ساتھ میں نے یہاں پر بادام چوب کی ہوئے رکھے تھے ان کے ساتھ ان کو گارنش کیا ہے اور میں تو اس کو انجوئے کرنے والی ہوں ایسے ہی تو آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی مجھے کومنٹ میں جرور بتائیں جیدی آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں انہیں لائک جرور کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جیدی آپ میری چینل پر نائے ہوں تو سبسکرائب کے بھی بھی بلکل نہ جائیں تو ملتے ہیں اسی طرح کی اور بھی بہت ساری ٹیسٹی مجھدار سی آسان سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی